بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین چھوٹی چھوٹی نیکیاں ایسی ہیں جو انسان کی پرشانیوں کو کھا جاتی ہیں کسی انسان کا اچھا سوچنا بھی نیکی میں شامل ہے یہ نیکی بھی کر لیا کرو جب آپ بچوں کو مارتے ہیں تو اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ آپ میں سمجھانے کی صلاحیت موجود نہیں وقت زندگی کا وہ ترازو ہے جو برے وقت میں اپنوں کا وزن بتا دیتا ہے مرد ساتھ کو حسن کا لالچ لے ڈوبا عورت کو امیر لوگوں سے شادی کا لالچ دنیا داری سیرت اچھے لوگوں کو پیچھے چھوڑ دیا پھر نزیجہ کیا نکلا جھگڑیں طلاقیں فساد پیٹ پیچھے وار چوگلیاں ساتھشیں یہ دنیا والے کیوں بھول گئے ہیں کہ یہ تماشا خدا بھی دیکھ رہا ہے دوسری لوگوں میں اپنے اندر کی گندگی تلاش کرنے کو شک کہتے ہیں جاہل اور عالم میں اگر رات پھر بھی بیاس چاری رہے جاہل ہی جیتے گا اپنی زبانوں کو عادی بناؤ سلام کرنے کا اس سے دشمن کم ہوتے ہیں اور دوست پڑھتے ہیں زندگی میں کچھ بھی کرنے کا رادہ رکھتے ہو لوگوں کے بھروسے پر نہیں بلکہ اپنے بھروسے پر اور اپنے دم پر کرو کیونکہ لوگ تمہیں تبی اٹھاتے ہیں جب مٹی میں ملانا ہو اپنی نیکیوں کو بھول جانا اور دوسروں کی نیکیوں کو یاد رکھنا مومن شخص کی نشانی ہے انسانوں سے غلطی ہو ہی جاتی ہے ہمیشہ غلطی کا طراف کرو سرخ روح ہو جاؤ گے میرا رب کریم بہت عیسطوں سے نوازے گا اپنی بیٹیوں کا نکا بد تنیز اور جہل لوگوں میں کبھی نہ کرو قسم سے اس بیٹی کو مارنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی وہ کچھ عرصے میں خود ہی مر جائے گی سبر اور برداشت کرنے والوں کا مقدمہ اللہ تعالیٰ کے پاس جاتا ہے جب اکل پر پردہ پر چائے تو سمجھانے والا آدمی سب سے برا لگنے لگتا ہے تو مہاری زندگی ایک آئینے کی طرح ہے اگر تم اس کو مسکرا کر دیکھو گے تو بدلے میں بھی مسکراہٹ ملے گی کسی سے صلاح کرنی ہو تو پرانی باتیں کبھی نہ دہرانا ورنہ صلاح نہیں جنگ ہوگی کتنی عجیب اور تلکشت سی بات ہے کہ سمندروں کے رب کو اپنے بندے کا ایک آنسو پسند ہے تو مہاری زندگی میں لوگوں کا آنہ بھی ایک مقصد ہے کچھ تمہیں سکھائیں گے کچھ ازمائیں گے کچھ تمہارا استعمال کریں گے اور کچھ تمہیں جینے کا صحیح طریقہ سکھائیں گے اپنا حصہ مانگ کر دیکھیں تو مہارے رشتے بے نکاب ہو جائیں گے اور اگر اپنا حصہ چھوڑ کر دیکھیں تو کانٹے بھی گلاب ہو جائیں گے کسی جاہل آدمی کو دلیل دینا خود کو دلیل کرنے کے برابر ہے انسان کا برا وقت تب آتا ہے گھوڑے پر بیٹھ کر مگر چونٹی کی پیٹ پر جاتا ہے مگر وہ جاتے جاتے بہت سے فضول لوگ مطلب پرست لوگ ساتھ لے جاتا ہے دروازہ چھوٹا ہوتا ہے گھر کے مقابلے میں تالہ چھوٹا ہوتا ہے دروازے کے مقابلے میں اور چابی چھوٹی ہوتی ہے تالے کے مقابلے میں لیکن چھوٹی سی چابی سارے گھر کو کھول دیتی ہے اسی طرح خوبصورت اور پیدار سوچ بڑے بڑے مسلمانوں کو حل کر دیتی ہے زندگی میں اگر وقت ایک جیسا رہنا تو انسانوں کی پہچان کیسے ہوتی ہے تمہاری ماں ایک ایسی بینک ہے جہاں تم اپنے ہر دکھ اور احساس کو جمع کر سکتے ہو زندگی ہمیشہ اپنے ساتھ ان لوگوں کو چنو جو تمہیں عزت دیں قدر کریں اور اپنے ذات زیادہ تمہیں عزت دیں اور یہی بہترین دوست کی نشانی ہے بس اتنا یقین رکھو زندگی میں کہ ہم جو کچھ گنوا دیتی ہیں کھو دیتی ہیں قدرت اس سے کہیں بہتر ہمارے لئے چن کر رکھتی ہے طاقت کے نشے میں گم ظالم لوگوں کو یہ بات بتا دو کہ مظلوم کا وار ہر بار خالی نہیں جاتا بس وقت تھوڑا انتظار ضرور کرواتا ہے دو قسم کے لوگ فضول گفتگو سے بچ سکتے ہیں ایک جس میں ذکر کی کسرت ہو دوسرا جس میں علم کی کسرت ہو جو آنکھ کا آندھا ہو اسے راستہ دکھا سکتے ہیں مگر اکل کے آندھے کو نہیں سب کچھ بیٹی کی تربیت کرنے پر ہی نہ لگا دیں بلکہ تھوڑی انسانیت بیٹھ کو بھی سکھائے کہ یہ کسی لادلی اور نازوں پر پلنے والی بیٹی کے ساتھ جانور نہ بن جائیں انسان بن کر رہیں ہر چیز تمہارے نصیب کا حصہ ہے پھر چاہے وہ خوشی ہو یا غم اکثر ہم سوچتے ہیں کہ ہم خود رب کریم کی جانب چاہتے ہیں خلا نہ کی ہمیں تو اس کی جانب بلائی جاتا ہے کبھی آ کر اور کبھی سنبھال کر دانشمندی کا تقاضی یہ ہے کہ جب تمہارے اردگرد چھوٹے چھوٹے کان مجود ہو تو موہ سے بڑی بڑی باتیں نہ نکلیں تمہارے جسم کے یہ عوض اگر سن ہونے لگیں تو یہ موت کے قریب کے آنے کی نشانی ہے تمہارے پاؤں کا انگوٹھا اور پاؤں کی تلی تنہائی ایک بہت بڑی طاقت ہے جس سے سنبھالنا کمزور لوگوں کا کام نہیں اور اسے بہت کم لوگ سنبھال پاتے ہیں کبھی کبھی انسان لوگوں کا برا رویہ اس لیے برداشت کر رہا ہوتا ہے کیونکہ ان سے پیار ہوتا ہے محبت ہوتی ہے ہم بہت تھوڑی سی زندگی خود کے لیے جی پاتے ہیں یہ زندگی زیادہ تر تو دوسروں کا برم رکھنے میں ہی بسر ہو جاتی ہے اللہ نے عورت کو تیسری آنکھ بھی دی ہے جس سے وہ مرد حضرات کے اس انداز کو پہنچاتی ہے جس انداز سے وہ سے دیکھتا ہے کسی کو زیادہ سیدھا سادھا بھی نہیں ہونا چاہیے یاد رکھو جنگلوں کے اندر سیدھے درختوں کو جلت کارتیا جاتا ہے اور ٹیڑھے درخت اپنی جگہ پر کھڑے رہتے ہیں محسن وہ شخص ہے جو تمہارے برے وقت میں تمہارے کام آئے اور مخلص وہ ہے جو تمہارے ساتھ نہ چھوڑ دی گالیاں نکالنے سے کوئی طاقتوار تو نہیں بن جاتا اور اسی طرح برداشت کرنے سے کوئی بھی بزدل نہیں بن جاتا انسانوں سے غلطی ہو ہی جاتی ہے ہمیشہ غلطی کا طراف کرو سرکرو ہو جاؤ گے میرا رب کریم بہت عزتوں سے نواسے کا امید کرتا ہوں کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی لائک سبسکرائب لازمی کرنا اللہ حافظ موسیقی